اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ اپنی پچر کے کلوڈز کے کلر کو چینج کرنا چاہیں کپڑوں کے کلر کو چینج کرنا چاہیں تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری ایسے ایمیجز دیکھی ہوگی کہ جز میں جو ہے وہ ڈریس جو ہے وہ بیسکلی آپ نے کوئی اور پینا ہوتا ہے لیکن ڈیسائنر جو ہے وہ اس کے کپڑوں کے کلر جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں یا فوٹیگرائفر کی دکانوں میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی جتنی پرانی پچر ہو اس کو ہم کلر فل کر کے آپ کو دیں گے تو بیسکلی وہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ میں آپ کو اس ٹیٹوریل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی پچر کو کی ایک ڈبلیکیٹ کابی بنا لیتے ہیں اور ڈبلیکیٹ کابی بنانے کے بعد ہم اپنی پچر کو بلیکن وائٹ کر دیتے ہیں جس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول آلٹر شفٹ یو اس سے ہماری پچر جو ہے وہ ڈبلیکیٹ ہو گئی آپ ایمیج کے منیو میں ایڈجیسمنٹ میں میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایمیج ایڈجیسمنٹ اور ڈسٹورٹ میں جا کر بھی اس کو بلیکن وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں پچر کو بلیکن وائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے تمام آپشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہم اس کے کلرز کو اپنی مرضی سے چینج کر سکیں تو میں نے یہاں سے مگنیٹک ٹول کی مدد لے کر ایمیج کی اس میل کی جائے وہ شرٹ کو سلائے کرنے کوشش کی کر رہا ہوں میں اس سلیکشن کی تمام ٹیکنیکس میں آپ کو پہلے ہی اپنی ٹیٹوریلز کے اندر بتا چکا ہوں اب کلر چینج کرنے کے لئے ہم جائیں گے ایمیج، ایجسمنٹ، کلر بیلنس اور یہاں پر جانے کے بعد ہم اپنی مرضی کا جو بھی کلر اس شرٹ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ کلر ہم دے رہے ہیں یہاں پر آپ ایک چیز گھوڑ سے دیکھیں کہ جو کلرز آپ یہاں پر دے رہے ہیں اس میں شرٹ کی جو اوریجنل سٹینس ہیں یعنی ٹی شرٹ کی جو سلورٹس ہیں وہ ایکزاکٹلی کلیر ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں سو فائنالی میں نے اس ٹی شرٹ کو پرپل کلر دیا رینج ختم کرنے کے لئے کنٹرول ڈی کا ہم استعمال کرتے ہیں سیکنڈ فیس کے اندر میں اس کی بک کی کلر کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں نے بک کو سلیکٹ کیا اس کے بعد اسی ایمیج ایڈجسمنٹ کلر بیلنس میں چلتے ہیں کوئی بھی کلر ہم ڈی فائنڈ کرتے ہیں کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ ہم اسی پیٹنٹ کو چوز کرتے ہیں کلر بیلنس میں جانے کا ایک شرٹ کٹ کنٹرول بی ہے میں نے کنٹرول بی کی مدد سے اس میل کی ٹی شرٹ کا کلر چینج کیا ناو اب فائنالی ہم اس لیڈی کے شرٹ کے کلر کو چینج کرتے ہیں سلیز جو ٹاپ پر ہیں میں اس کو بھی سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے ایڈ ٹو سلیکشن کی ٹول کو سلیکٹ کیا اور سلیکشنز ایڈ کر دی کلر بیلنس میں چلتے ہیں کنٹرول بی یہاں سے میں لیڈی کی شرٹ کے کلر کو چینج کر رہا ہوں کنٹرول ڈی سے میں نے دی سلیکٹ کیا ناو اب ان کی پینٹ کو کلر کو ہم چینج کرنے جا رہے ہیں کنٹرول بی کلر بی کلر بیلنس کنٹرول بی اب جو فائنل اور سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے وہ سکن کلر ہے اسکن کلر کو آپ کلر بیلنس میں جا کر کیریٹ بھی کھا سکتے ہیں جبکہ میں آپ کو اس کا ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں چونکہ عام طور پر ہر فوٹوگرافر اور کمیشل لائن کے اندر اسی ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے سکتے ہیں ہم اس کے ہاتھوں کی رنج پنا لیتے ہیں میں اس وقت اس کی گھڑی کو بھی رنج میں لے چکا ہوں کمپلیٹ سیلیکشن ہونے کے بعد اب میں ایک ایسی پچر اوپن کر لیتا ہوں جس میں سے مجھے سکن کلر چاہیے مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر یہ ایک لیڈی ہے جن کا مجھے سکن کلر چاہیے تو میں نے آئی ڈروپر کلر چوز کیا جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آئی ڈروپر کلر کا آئی ڈروپر ٹول کا بسیکلی فنکشن یہ ہے کہ آپ کلر کو چوز کرتے ہیں تو میں نے یہاں سے جس جو سکن کلر بسیکلی مجھے چاہیے وہ اس کن کلر چوز کیا اس کو منیمائز کرتے ہیں فائنلی ہم ایمیج ایڈجسمنٹ اور اب کمانڈ استعمال کرتے ہیں حق سیچوریشن کنٹرول یو اس کی شارٹ کٹ ہے حق سیچوریشن پر آنے کے بعد جس ہم چیک لگاتے ہیں کلر آئیس کے بٹن پر کلر آئیس پر کلک کرنے سے آپ دیکھیں جو کلر بیسیکلی میں نے چوز کیتے ہیں وہ کلر ہماری اوبجیک کے اندر فل ہو گئے اوکے اور کنٹرول ڈی کرنے سے ہماری ایمیج کے کلر جو ہے وہ رینج جو ہے وہ خاتم ہوتی ہے ہماری جو اوریجنل ایمیج تھی وہ سارٹ آف کچھ یہ تھی جبکہ میں نے اسے نئے کلر یہ دے دیا ہیں تو یہ ایک بہترین طریقہ اور آسان سا طریقہ جس سے آپ اپنی ایمیج کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں